موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 على من لا نبی بعد اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں شیخ محترم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں ایک بار پھر آج ہمارے اسٹوڈیو میں فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے سوالات کا تشفی بخش جواب دیں گے ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں گجشتہ نششتوں میں شیخ محترم نے بڑی نشانیوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی تھی آج بھی اس نششت میں شیخ محترم سے کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے آئیے ہم سوال کرتے ہیں شیخ محترم سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دعبت الارض کے خروج کے سلسلے میں کیا کوئی قرآن کی آیت وارد ہے شیخ دیکھیں دعبت الارض کا مطلب ہوتا ہے پہلے میں اپنے ناظرین اکرام کو یہ بتا دوں کہ قیامت کی یہ بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی جس کو دعبت الارض کہا جاتا ہے زمین سے نکلنے والا چوپایا یا جانور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی اور اس نشانی کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین میں فساد پھیل جائے گا لوگ عامالِ صالحہ سے غفلت برتنے لگیں گے فسپ و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے قرآنی آیات میں تدبر چھوڑ دیں گے قرآنی آیات سے اعراض کرنے لگیں گے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے ایک جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا گفتگو کرے گا جیسا کی سور نمل آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمْهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکال کے لائیں گے تُكَلِّمْهُمْ جو ان سے بات کرے گا ان سے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے تو قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قیامت سے بلکل قریب جب لوگ فسپ و فجور معصیت اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے جیسا کی مفسرین اکرام نے وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ فسپ و فجور گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے اس وقت ان کے سامنے یہ بڑی نشانی ظاہر ہوگی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرکرام شیخ نے بتایا کہ جانور جب نکلے کا زمین سے تو لوگوں سے کلام کرے گا تو شیخ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس جانور کے کلام کرنے کی نوعیت کیا ہوگی شیخ دیکھئے مفسرین کرام کے درمیان اس بارے میں اختلاف حضرت ابن عباس حضرت حسن اور خطادہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جانور جو نکلے گا یہ لوگوں سے واضح انداز میں مخاطب ہوگا واضح انداز میں ان سے گفتگو کرے گا خطاب کرے گا اور امام ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ وہ جانور جو نکلے گا وہ لوگوں سے جو گفتگو کرے گا وہ گفتگو یہ ہوگی جو سور نمل کی آیت میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 82 کا آخری ٹکڑا جو ہے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ہماری نشانیوں پر یہ اس کی گفتگو ہوگی اسی طریقے سے بعض مفسرین نے تو کل لیمہم کے بدلے اس کو تک لیمہم پڑھا اور عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے نشان لگانا زخم لگانا چونکہ یہ دابا یہ جانور جو نکلے گا یہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے تمیز کرنے کے لیے ان کی پیشانی پر نشان لگائے گا اللہ تو شیخ محترم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس جانور کا دیکھیں حدیثیں تو کئی ایک ہیں پہلے بھی زمنان اس سلسلے میں بات آ چکے ہیں کچھ باتیں آ چکے ہیں حضیفہ کی دیکھئے مشہور روایت میں کئی بار پڑھ چکا ہوں جی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں مذاکرہ کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہم نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے فرما انہا لن تقوم حتی ترون قبلہ عشر آیات اے لوگو قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کی قیامت سے پہلے تم دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو اور انہی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی خروج الدابا جانور کا چوپائے کا اس زمین سے نکلنا اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی میں پہلے پڑھ چکا ہوں بادرو بالاعمال ستہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل صحیح روایت کری کہ اچھے اچھے اعمال کر کے چھے نشانیوں سے سب قتلے جاؤ انہی میں سے ایک نشانی آپ نے دابا کا خروج یعنی جانور کا خروج بتایا اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر راویہ حدیث ہیں اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا اور جانور کا چاشت کے وقت نکلنا اور ان میں سے جو بھی نشانی پہلے آئے گی دوسری نشانی اس کے فوراں بات پیچھے لگی ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی اسی طریقے سے مشہور روایت مسلم شریف کی تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا یا اپنے ایمان میں بھلائی اس نے نہیں کمائی ہوگی اور انہی تینوں میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی زمین سے چوپائے کا نکلنا جانور کا نکلنا ناظرین اکرام شیخ محترم نے حدیث مبارکہ صاحبی میں بتایا کہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا شیخ محترم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جانور کی شکل اور صورت کے بارے میں کیا کوئی صحیح حدیث وارد ہوئی ہے دیکھئے یہ جانور جو نکلے گا ربی قیامت اس کی شکل و شباحت کے بارے میں کوئی بھی مستند روایت آپ کو نہیں ملے گی اس سلسلے میں جو روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانور جو نکلے گا اس کا سر بیل کے سر کے مانند ہوگا اس کے کان ہاتھی کے کان کے جیسے ہوں گے یا اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی طرح ہوں گی پگ کی آنکھوں کی طرح لیکن یہ ساری روایتیں بے بنیاد ہیں غیر مستند ہیں اس لیے ان روایتوں پر بہرحال اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ جانور جو نکلے گا اس کی شکل و شباحت اس کی ماہیت اور قیفیت کا صحیح اندازہ صرف اللہ کو ہے اور یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں قیامت سے بلکل خریب یہ نشانی ظاہر ہوگی جب لوگوں کے اندر فسط و فجور اور گناہ کے کام پھیل جائیں گے اور لوگ گناہوں کی دلدل میں دھس جائیں گے تو یہ نشانی ضرور نکلے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ مطرم آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس دابت الارض کے نکلنے کا وقت کیا ہوگا کب یہ جاہی ظاہر ہوگا وقت دیکھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو روایت پڑھی وہاں اس کا جواب موجود ہے جی شیخ کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا پچھم سے نکلنا اور چوپائے کا چاشت کے وقت نکلنا جی شیخ تھوڑی سی دھوپ جب تیز ہو جاتی ہے جی وہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت یہ جانور خروج کرے گا جی شیخ تو شیخ مطرم اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گوجشتہ نششت میں جو آپ نے طلوع شمس کے بارے میں بات ذکر کیا تھا کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا اس کے بعد کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا اس کے فوراں بعد شاید کی یہ نشانی پیش آئے گی نہیں حدیث ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ یا تو پہلے دابا نکلے گا جانور نکلے گا یا پہلے پچھم سے سورج نکلے گا دونوں میں سے جو بھی پہلے نکلی دوسری اس کے فوراں بعد اس کے پیچھے لگی ہوگی ظاہر ہو جائے گی اور فوراں وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی جزاکاللہ شیخ پہت دو شکریہ اس جانور کے خروج کے وقت کیا شیخ لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب اس جانور نکل آئے گا باہر تو اس کے نکلنے کے بعد کیا لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے روایت پڑھی صحیح مسلم شریف سلاثن اذا خرجنا لا ينفع نفسن ایمانوہا لم تکنا آمنت منہا اللہ خبت او کا ثبت فی ایمانیہا ان نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی اس وقت کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا انہی تینوں میں سے ایک نشانی دابا کا خروج بھی ہے تو یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے گی توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جس سے پہلے پہلے آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کر لینی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رونا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے عامال سالحہ میں دلچسپی کا مزارہ کرنا چاہیے خیر اور بھلائی کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قبل اس کے کی توبہ کے دروازے کو اللہ سبحانہ وتعالی بند فرما دے اس وقت آدمی کتنا بھی ہاتھ پیر مارے گا اس کی توبہ قبول نہیں جزاکراللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین کام شیخ محترم سے ایک سوال اسی تعلق سے یہ ہے کہ یہ جانور چوپائیوں کی کس کیٹیگری سے ہوگا عام طور سے ہمارے نگاہوں کے سامنے بہت سارے جانور ہوتے ہیں تو کیا انہیں کے نسل سے ہوگا کس کیٹیگری سے ہوگا یہ جانور اس میں بڑا اختلاف ہے کئی اقوال پائے جاتے ہیں میں چند اقوال ذکر کرتا ہوں جیسا کہ علامہ کرتبی نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں اس سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ دابا یہ جانور سوال علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہوگا سوال علیہ السلام کی جو اونٹنی جس کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا کسی اونٹنی کا یہ بچہ ہوگا جزاک اللہ شیخ وہ اقوال ہم آپ سے سنیں گے ناظرین شیخ مطرم سے وہ باتیں ہمیں سننی لیکن وقت اور ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں جو لوگ سود کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریف ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ارے ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ احمق کہلائے گا اخل مند نہیں ہے مگر اسلام میں بیداری ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں پوچھو تو سہی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالی کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ملاج جسمانی ہو یا ذہنی اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے شفا شفا طب نبوی کا خزانہ ہر سنیچر رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گی قربانی کرنے والے بال و ناخون نہ تراشیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ماہ زلہجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور زبہ کرنے تک نہ اپنے جسم کا بال کٹے اور نہ ہی ناخون تراشیں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کا مذبان سہر احمد رحمانی شیخ محترم سے بات چل لی تھی قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں شیخ محترم نے بتایا تھا ہمیں ایک وقفے سے پہلے کہ دابت العرض کا زمین سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی اس تعلق سے شیخ کچھ اقوال بیان فرما رہے تھے کہ وہ کس قسم سے کس نسل سے یا کس کیٹیگری سے ہوگا تو شیخ محترم سے اسی تعلق سے پوچھتے ہیں کہ شیخ وہ اقوال کون سے ہیں جو آپ بیان کر رہے تھے یہ جانور جو نکلے گا کس کیٹیگری سے ہوگا اس میں بڑا تلاف ہے اور کئی اقوال و علمات نے ذکر کیا ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے جس قول کو راجح خرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہوگا اور انہوں نے جو استدلال کیا ہے اس سلسلے میں مسنت تیالسی کی ایک روایت سے کلمبی روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے فَلَمْ يَرُعْهُمْ إِلَّا وَهِيَ تَرْغُ بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ کہ لوگ ہوشیار نہیں ہوں گے مگر اس وقت جب وہ جانور رکن اور مقام کے درمیان چیخ رہا ہوگا اس حدیث کے اندر جو محل استشحاد ہے محل استشحاد کا مطلب یہ ہے یعنی دلیل کی جگہ وہ لفظ ترغو ہے رغاء البعیر اصل میں اونٹ کے بولنے کو کہا جاتا ہے اونٹ کی آواز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ قول امام قرطبی کا جس کو انہوں نے راجع خرار دیا ہے شیخ یوسف الوابل اپنی کتاب اشراط السعاء کے اندر فرماتے ہیں کہ قرطبی کا اس قول کو راجع قرار دینا اس کے اندر نظر ہے یعنی یہ محل نظر چیز ہے یعنی پرفیکٹ بات نہیں لگتی ہے اس لیے کہ جس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس روایت کے اندر زعاف پایا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک متروک راوی ہے اس لیے بہرحال اس روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پہلا قول دوسرا قول یہ بتایا ہے کہ یہ جانور جو زمین سے نکلے گا وہ جساسا ہوگا جس کا تذکرہ میں نے تمیم داری کی اس لمبی روایت دجال کے اندر کیا تھا دجال کے ذکر میں کہ جب حضرت تمیم داری سمندری سفر پہ تھے اور وہاں ان کی کشتی ایک ماہ تک موج کے اندر گھری رہی اور جزیرے پہ پہنچتے ہیں وہاں ان کی ملاقات جساسا سے ہوتی ہے جساسا اصل میں یہ وہ جانور تھا جس کے جسم پہ اتنے بال تھے کہ آگے پیچھے کا حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا معلومی نہیں پڑتا تھا اس کا کام تھا دجال کے لیے لوگوں کی خبروں کی ٹوہ میں لگے رہنا تو لوگ کہتے ہیں یہی جساسا اخیر میں قیامت کی بڑی نشانی بنے گا اور قرب قیامت یہ زمین سے خروج کرے گا نکلے گا حالانکہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے قصے میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ جساسا آخیر میں قیامت کی بڑی نشانی بن کے ظاہر ہوگا ایسی کوئی بات اس کے اندر ہی نہیں اس لئے یہ قول بھی بہرحال صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس جانور سے مراد وہ ازدہا ہے جو خانہ کعبہ کی نگرانی پہ متین تھا اور اس کے بعد ایک عقاب یعنی بعض نے اس کو جھپٹ کر دور کر دیا تھا ہٹا دیا تھا جس وقت لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے یہ ایک قول ہے لیکن اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے چوتھا قول یہ ہے وہ جانور ایک زور آور انسان ہوگا جو اہلِ بیداد سے مناظرہ کرے گا اہلِ بیداد سے کیا کرے گا مناظرہ کرے گا بحث کرے گا لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے حدیثوں سے اس کی بھی تائید کوئی سراحت نہیں ملتی ہے تائید نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جانور قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا اور وہ نشانی ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے تو اہلِ بیداد سے مناظرہ کرنے کی بات صحیح نہیں لگتی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دابا یہ اس میں جنس ہے یعنی یہ ایک کامن چیز ہے ناظرینِ کرام دابا عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اس زمین پر ریں گے یا چلے تو کہتے ہیں اس سے مراد وہ جراسیم ہیں بعض عقل پرست جدید قسم کے جو مفکرین ہیں جیسے جو حافظ ابن کثیر کی ایک زبردست کتاب ہے فتنوں کے بارے میں اس پر جنہوں نے تعلیق چڑھائی ہے یعنی مختصر حاشیہ لکھا ہے اس کی شر مختصر کی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے اس بات کی وقالت کی ہے کہ اس سے مراد وہ جراسیم ہیں جو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں وہ جراسیم سرائط کر جاتے ہیں انسانوں میں یا ٹرانسفر ہوتے رہتے چلتے پھرتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں اس سے وہ جراسیم مراد حالانکہ یہ بات انتہائی لغو اور محمل بات ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں جراسیم قدیم زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ نشانی تو ابھی ظاہری نہیں ہوئی ہے جانور کا خروج تو اس سے آپ جراسیم کیسے مراد لے سکتے ہیں جبکہ قدیم زمانے سے جراسیم پائے جاتے ہیں اور جراسیم یہ وہ چیز ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے اس کے لیے مایکروسکوپ چاہیے خردبین چاہیے جس سے جراسیم کا پتہ لگایا جاتا ہے حالانکہ دابا اور جانور یہ وہ چیز ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے نگاہوں سے دیکھیں گے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جراسیم مراد ہے اور یہ انسانوں کو برباد کر دیں گے چوپائوں کو کھیتیوں کو تو جراسیم تو پہلے بھی اس طرح کے پائے جاتے رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں لگتی ہے بہرحال یہ سارے ہی اقوال محلے نظر ہیں اور حدیث سے بہرحال ان کی تائید نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ جانور کس کٹیگری سے ہونا اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے ہمیں اس میں بہت زیادہ سر کھپانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس بات پہ ہمیں پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک جانور نکلے گا تو ضرور نکلے گا اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور وہ قیامت جب انتہائی خریب ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ جانور زمین سے خروج کرے گا جزاکرلہ شکر بہت بہت شکریہ شیخ مطرم پہلے قول کے اندر آپ نے سوالح علیہ السلام کی اوٹنی کا تذکرہ کیا تو اختصار ہم بتائیں گے کہ سوالح علیہ السلام کی اوٹنی جو پہاڑ سے ظاہر ہوتی اس کا کیا واقعہ پیش آیا تھا اختصار کے ساتھ کچھ بات ہیں دیکھیں ایک حران مجید میں سورہ آراف میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قومِ ثَمُود کی طرف اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے بھائی حضرت سوالح علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت سوالح نے لوگوں سے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس نے تمہارے پاس اس اوٹنی کو بطور نشانی کے بھیجا ہے اس لیے تم اسے زمین میں چھوڑ دو کھانے پینے دو اس سے چھیڑ خانی مت کرو کوئی تکلیف مت دو لیکن وہ نہیں مانے باز نہیں آئے آگے چل کر کے اسی سورہ آراف میں فَعَقَرُ النَّا قَتَ وَعَتَوْ اَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ کا لفظ آیا یہ آیت آئی ہے کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اس کو ختل کر دیا اور اپنے رب کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی تو اس وقت ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ایک بھیانک چیخ نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں آودھے مو گر پڑے اس طریقے سے انہیں حلاق اور برباد کر دیا گیا اس لیے کہ اللہ کی پھیجی ہوئی نشانی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ اس پہاڑی سے کوئی اونٹنی نکال دیجئے تو ہم مان لے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اب جب اونٹنی نکل آئی اتنا بڑا موجزہ ظاہر ہو گیا اس کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا جبکہ وہ چشمدید گواہ تھے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور اونٹنی نکل گئی لیکن اس کے باوجود بھی اس اونٹنی کو انہوں نے آزاب نہیں چھوڑا بلکہ اس کو قتل کر دیا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے قرآن مجید کے اندر یہی اونٹنی کا واقعہ ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ محترم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دابت الارض کا خروج کہاں سے ہوگا وہ جانور کس جگہ سے نکلے گا جہاں تک مقام کا تعلق ہے کہ وہ جانور کس جگہ سے نکلے گا زیادہ تر علماء کے رائے یہ ہے کہ یہ جانور مکت المکرمہ کی سب سے عظیم مسجد مسجد حرام سے خروج کرے گا اور ابھی مسنت تیالسی کی ایک روایت بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نخل کی جس کو علماء قرطبی نے بطور استدلال کے پیش کیا تھا لیکن میں نے بتایا کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے اور ایک متروک راوی ہے ورنہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا تھا کہ لوگ اس وقت تو ہوشیار ہوں گے جب دیکھیں گے کہ وہ جانور رکن اور مقام کے درمیان چیت رہا ہوگا لیکن زیادہ تر علماء کی یہی راہ ہے ایک دوسرا قول بھی اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اس جانور کا خروج بعض جنگلات میں ہوگا بادیا میں ہوگا اس کے بعد وہ پوشیدہ ہو جائے گا چھپ جائے گا وہ جانور کچھ دنوں کے لیے پھر اس کے بعد اس کا خروج گاؤں میں ہوگا دیہاتوں میں ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کا خروج مسجد حرام سے ہوگا تین بار وہ نکلے گا جانور اس سلسلے میں بھی کوئی صحیح اور صریح روایت مجھے نہیں مل سکی اس لیے اس کا صحیح علم بہرحال اللہ ہی کے پاس ہے لیکن علماء کی یہ خوال ہی جو میں نے ذکر کر دی جزاک اللہ شکر بہت بہت شکریہ تو شیخ محترم اس جانور کا عمل کیا ہوگا وہ زمین پر نکلنے کے بعد کیا کرے گا اس زمین پر اس کا جواب حدیث کے اندر موجود ہے سراحت کے ساتھ تخرج الدابت فتسم الناس على خراطیمہم وہ جانور نکلے گا تو لوگوں کو نشان لگائے گا ان کی پیشانیوں پہ یا ان کے نتھنوں پہ وہ جانور نشان لگائے گا یہ اس کا کام ہوگا یعنی وہ نشان لگائے گا ہادہ مومن ہادہ کافر حدیث کے الفاظ پھر نشان زدہ لوگوں کی بڑی کسرت ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے ممنشتہ رہیتا ہوں اس اونٹ کو تم نے کس سے خریدا تو وہ کہے گا من احد المختمی ایک نشان زدہ لوگوں میں سے ایک نشان زد آدمی سے میں نے یہ خریدا ہے اور ایک اور روایت اور ہے حالانکہ اس کی سند میں کلام ہے کہ وہ جانور جب نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی یعنی آسا موسیٰ اس کے بعد وہ اس انگوٹی سے کافر کی ناک پہ نشان لگائے گا اور اس لاٹھی سے ہر مومن آدمی کے چہرے کو چمکدار بنا دے گا یہاں تک کہ لوگ جب اپنے دسترخان پہ جمع ہوں گے تو آپس میں گفتگو کریں گے ایک کہے گا آئے مومن دوسرا کہے گا آئے کافر اس طریقے سے وہ نشان لگائے گا لیکن میں نے کہا یہ روایت چونکہ اس پر کلام ہے بعض لوگوں نے اس کو حسن درجہ تک مانا ہے لیکن اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے بہر آل اس حدیث کو ضعیف خراب دیا ہے لیکن دوسری روایت جو میں نے پڑی اس قواہت کو اللہ مالبانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے جانور نکلے گا تو لوگوں کو ان کے نتھنوں پر وہ نشان لگائے گا تو یہ اس کا عمل ہوگا تفریق کرنے کے لیے مومنین اور کفار کے درمیان کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام شیخ محترم نے ایک بڑی نشانی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہم شکر ادا کرتے ہیں شیخ محترم کا جنہوں نے مکمل طور سے ہمیں بتایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابت العرض کا نکلنا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنی بڑی نشانیوں کا اور تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں شیخ محترم سے اور نشانیوں کے بارے میں ہم سنیں گے جب تک کے لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ